نبی حریرہ تا ابو حلالہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے قالا فرمایا من قالا جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لا الہ الا اللہ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں لہو الملک ولہو الحم اسی کے لیے ہے بادشاہت اور اسی کے لیے ہے تعلیم وہو علا کل شہین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے فی یوم ایک دن میں مئت مرت سو بار یعنی ہر روز سو بار جلالہ اللہ کی تصویح پڑے کہانت لہو ہوگا اس کے لیے عدل برابر عشر رقاب دس گردنوں کے یعنی دس گردن آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا وہ کتبت لہو مئت حسنہ اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جائیں گی وہ محیت عنہ مئت سیئے اور اس سے سو برائیں مٹا دی جائیں گی وکانت لہو حرزم من الشیطان یوم اہو اور ہوگا وہ اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کا ذریعہ یوم اہو ذالب اس کے اس دن حتی یمسیہ یہاں تک کہ وہ شام کرے یعنی شام تک شیطان سے بچا رہے گا ولم یعت احدن اور نہیں لایا کوئی عید افضلہ بہتر مما جا ابھی اس سے جو لایا ہو اس کو یعنی جو یہ کلمہ پڑے اس سے بڑا کسی کا عمل نہیں الا احدن مگر وہ عمل اکثر من ذالک جس نے اس سے زیادہ اس کو پڑھ لیا ہو اس سے زیادہ کو عمل کیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کے مجھے سکتے ہیں